بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہم گرامر کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک اور عنوان ہے مطابقت کے اصول آپ کو پانچ ایم سی کیوز فکرات کے درستگی جس طرح فرسنی ایر میں آئے تھے ایسی ہی سیکنڈ ایر میں بھی پانچ ایم سی کیوز فکرات کے درستگی کے بھی آئیں گے اور اس کے اندر یہ مطابقت کے اصول بھی ہیں یعنی ایک دو جملے ایسے ہو سکتے ہیں جن میں تذکیر و تانیز مذکر اور منس کی غلطی اور کچھ مطابقت کی اصول یہ بھی ہم نے اچھے سے یاد کرنے یہ مطابقت کی اصول ہیں کیا سب سے پہلے یہ اس کی لوگوی تحریف ہے کہ مطابقت کے معنی مطابق موافق مشابط اور برابری کی ہے یعنی مطابقت کا معنی ہوتا ہے برابری اور موافق اور مشابط یہ اس کا لوگوی معنی اسطلحی طریقی ہے کہ قوید زبان کی روح سے فیل کی اپنے فائل کے ساتھ اور مفعول کے ساتھ ایسے ہی صفت کی اپنے محصوف کے ساتھ علامت اضافت کی اپنے مضاف کے ساتھ نسبت کے بدلتے ہوئے اصولوں کو ہم مطابقت کہتے ہیں کہ فیل جو ہے وہ کیسا ہے کہ جس طرح کا فائل ہوگا ویسا فیل آئے گا اور ایسے ہی صفت کی اپنے محصوف یعنی محصوف جس کی کوئی خوب بھی ہو یعنی ہم کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ذہین ہے تو بچہ محصوف ہے اور جو ذہین ہے یہ اس کی صفت ہے تو جیسا محصوف وہ کا صفت اس کے برابر ہوگی ایسے ہی اضافت کی اپنے مضاف کے ساتھ یعنی عائشہ کی کتاب تو کتاب جو ہے وہ مضاف ہے اور عائشہ جو ہے وہ مضاف الہ ہے کا کی یہ اضافت ہوتی ہے تو یہ جو اردو محورات میں یہ ان چیزوں کا خیار رکھتے ہیں اب صرف دو سے کوئی تین ڈبلے میں نے لکھے تاکہ ہماری ابتدا ہو جائے آپ ان کو انشاءاللہ سنوائے سے دیکھیں گے تو آپ کو اس پر تقریب انہوں نے بیس نقاط لکھیوں میں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں انہوں سے پہلے یہ کہ فیل کی فائل کے ساتھ مطابقہ یعنی جو فیل جیسا فائل ہوگا فیل کی نسبت اس کے ساتھ ہوگی سادہ سی باتیں جیسے مثلا اگر فائل مذکر ہو تو فیل بھی مذکر ہوگا اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے فائل ایک ہوتا ہے فیل ایک ہوتا ہے مفعول فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو مفعول جس پر فیل سرزد ہو اور فیل کہتے ہیں کام کو مثلا میں نے کہا کہ احمد نے خط لکھا تو اب اس میں احمد فائل ہے لکھنا فیل ہے اور خط جو ہے وہ مفعول ہے تو اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر فائل مذکر ہو تو فیل بھی مذکر آگا جیسے شویب آیا اب آنے والے کون ہے شویب تو شویب مذکر ہے یہ مونس زہر مذکر ہے تو شویب آیا ایسا نہیں کہیں گے کہ شویب آئی کیونکہ شویب مذکر ہے فائل مذکر ہے تو فیل بھی مذکر ہوگا ایسے اس کے برعکس اگر فائل مونس ہوگا تو پھر فیل بھی مونس ہے کہ جیسے آئیشہ آئی تو آئیشہ مونس ہے تو فیل بھی آئی آئی گا ایسا نہیں ہوگا کہ آئیشہ آیا تو یہ فائل مذکر تو فیل بھی مذکر اور فائل اگر مونس ہے تو فیل بھی مونس ہوگا ایسے ہی دوسرا صدہ سے بات ہے کہ اگر فائل واحد ہو کام کرنے والا ایک ہو تو پھر اس صورت میں فیل بھی واحد آئے گا جیسے بچہ آیا تو فائل ایک ہے آنے والا ایک بچہ ہے تو پھر فیل بھی واحد آگا جیسے بچہ آیا اور اگر فائل جمع ہو تو پھر فیل بھی جمع ہوگا اب بچہ آیا اور اگر بچے ہو تو پھر کہیں گے بچے آئے تو فائل جب جمع ہوگے تو فیل بھی آٹومیٹک وہ جمع ہی ہوگا تو بچے آئیں چیز رہا ہے کہ جملے میں ہم جنس فائل ایک سے زیادہ ہو ان کی جنس ایک ہو یعنی مذکر ہیں جتنے بھی فائل وہ مذکر ہو مونس ہیں تو وہ مونس ہو ایک جنس کے جنس امراض یعنی فائل مذکر ہیں یا مونس ہے تو ہو جائے زیادہ لیکن ان کی جنس ایک ہو جملے میں ہم جنس فائل ایک سے زیادہ ہو تو فیل واحد ہوگا اور فائل کی جنس کے مطابق ہوگا یعنی جنس اس کی کیسے ہوگی مذکر ہے تو پھر فیل بھی مذکر رہ گا لیکن آئے گا اکیلا جیسے زیادہ بولنے سے روب اور وقار جاتا رہتا ہے اردو گرامر میں روب اور وقار یہ دونوں مذکر ہیں تو اب دو فائل ہیں دونوں ہیں مذکر روب بھی مذکر ہے وقار بھی مذکر ہے تو جب ایک جملے میں ہم جینس فائل ایک سے زیادہ ہوں تو ان کی جینس کو دیکھیں گے اگر وہ دونوں مذکر ہیں تو پھر فیل بھی مذکر ہوگا اور واحد ہوگا اگر دونوں محنس ہے تو پھر وہ فعل بھی محنس ہوگا اور واحد ہوگا اب یہاں روب اور وقار یہ دونوں فائل ہیں تو یہ مذکر ہیں تو جاتا رہتا ہے جاتی رہتی نہیں جاتا یہ دیکھ لو فعل واحد ہے فعل ہے اور ہے بھی واحد اور ہے بھی مذکر ٹھیک ہے روب اور وقار جاتا رہتا ہے تو یہاں روب اور وقار جاتی رہتی ہے ایسا نہیں یہ فعل ہے یہ واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے تو آپ نے اس کی لغویبہ نے اس کی استلائی طریف اور یہ جو تین مہنے نکاہت بیان کر دی ہیں ان کو بماعہ مسئلہ آپ نے کر لی نکالیں انشاء اللہ مزید اس پر گفتگو ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ